لڑکا کیا کرتا ہے اور کہا رہے تھے اچھا ہے لڑکا یہ تو بڑی بات ہے آپ دیکھو نا آج کل تو کواری لڑکیوں کو ایسے رشتے نہیں ملتے اور آپ کی بہو دو بچوں کی ماں ہے بیوہ ہے پھر بھی افشاں قریشی پاکستان فلم انڈسٹری کی ایک ایسی ادھکارہ ہیں جنہوں نے فلم انڈسٹری میں اپنا نام بنانے کے لیے ایسی کئی مشکلات کا سامنا کیا کون کہہ سبتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی اشتیاری کمپنیوں کے ساتھ گلی محلوں میں موڈلنگ کرنے والی افشاں قریشی وقت کی لازوال ادھکارہ کا تاج اپنے سر پر سجا لیں گی جہاں افشاں قریشی کا فنی سفر ایسے ہی شروع ہوا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹے کرداروں کو نبھاتے نبھاتے افشاں قریشی پاکستان کی صفے اول کے ادھکارہ بن گئی افشاں قریشی نے چھوٹے کرداروں کو یکسا مہارت سے نبھا کر یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی کردار چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کو نبھانے والا ادھکار بڑا ہوتا ہے افشاں قریشی نے کبھی کام کے میار پر سمجھوتا نہیں کیا اور شاید اسی کا صلح انہیں فیصل قریشی جیسے بیٹے کی صورت میں ملا آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماضی کی مقبول ادھکارہ افشاں قریشی کہاں اور کس سال میں ہیں اور ان کی زندگی میں کیسے کیسے طوفان آئے غلطی تو میری ہے مجھے ہی شوق تھا کہ میں اس سے ٹکرا جاؤں اور اپنے آپ کو جلالوں اے ہے اب تو میرے ہاتھ پہ آپ علے پڑ جائیں گے اور تکلی بھی تو مجھے ہی سہنا پڑے گی افشاں قریشی کراچی میں اپنے بیٹے فیصل قریشی بہو سنہ قریشی اور پوتے پوتیوں کے ہمراہ خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں عمر کے اس حصے میں انہیں کسی بھی چیز کے لیے دردر پھرنے کی ضرورت نہیں پڑی انہیں سب کچھ گھر میں میسر ہے افشاں ایک طویل کریر گزارنے کے بعد اپنا بقیہ وقت میاری انداز سے بسر کر رہی ہیں انہوں نے انڈسٹری کو مکمل طور پر خیرواد نہیں کھا وہ شازن آدھر ڈراما سیریلز میں معامل کرداروں میں دکھائی دیتی ہیں اس کے علاوہ وہ مختلف چینلز پر بھی انٹرویوز کی زینت بنتی ہیں اس میں ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کس قدر خوش اور مطمئن ہیں سمارٹ سے افشاں قریشی کا وزن کافی اتک بڑھ گیا ہے مگر ان کے چہرے کی تازگی اور آنکھوں کی چمک جونکی تون ہے آج بھی ان کی مذکراہت دلوں کو مو لینے والی ہے افشاں کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا ہے اس دوران وہ گھر سے باہر چہل قدمی کے لیے بھی نکلتی ہیں اور اپنے ہمسائیوں سے بھی بات چیت کرتی ہیں فیصل قریشی چونکہ اپنے پروجیکٹس کے سلسلے میں زیادہ تر گھر سے واہر رہتے ہیں لہٰذا انہیں والدہ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا مگر پھر بھی وہ کسی طرح سے وقت ضرور نکال لیتے ہیں جس میں وہ اپنی بیوی بچوں اور والدہ کے ہمراہ سیر سپاٹے پر بھی نکل جاتے ہیں افشاں قریشی کی یہ خوش قسمتی رہی ہے کہ انہیں فیصل قریشی جیسا فرما بردار بیٹا ملا جنہوں نے ادھکاری کی وراثت کو لا زوال طریقے سے آگے بڑھایا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا افشاں قریشی مہمان نواز اور پرخلوس خاتون ہیں جن کے دل اور گھر کے دروازے ہمیشہ دوسروں کے لیے کھلے رہتے ہیں انہیں دوسروں کے ہاں مہمان بن کر جانے کی بجائے میزوان بننے کا زیادہ مزا آتا ہے جس کے وجہ سے وہ اکثر اور بیشتر اپنے گھر دعوتوں کا احتمام کرتی ہیں ساٹھ سے زائد بہارے دیکھنے والی افشاں قریشی کو کسی بھی قسم کے طبی مسائل کا سامنا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے واغ کرتی ہیں اور متطلق غیظائیں لیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی بھی پریشانی یا فکر ذہن میں نہیں رکھتی ہیں اور ہر چیز سے بالاتر ہو کر اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ مسکرہاتوں اور کہکوں کے نظر کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہشاش بشاش اور صحت مند دکھائی دیتی ہیں افشاں قریشی نے عابد قریشی سے شادی کی تھی جو ایک ادکار اور پروڈیوسر تھے وہ اپنی دور کے امیر ادکاروں میں سے ایک تھے لہٰذا جب افشاں کے ان کے ساتھ شادی ہوئی تو انہیں وہ سب کچھ ملا جو شاید دوسروں کے لیے حسرت کا باعث تھا عابد اور افشاں نے کئی سال ایک دوسرے کے ساتھ گزارے جس میں انہوں نے ایک ساتھ میاری وقت گزارا فیصل قریشی کی پیدائش پر ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی اور انہیں لگا جیسے انہیں سب کچھ مل گیا ہو عابد قریشی چاہتے تھے کہ فیصل قریشی بھی فلم دنیا میں قدم رکھیں چنانچہ انہوں نے فیصل کو گھڑ سواری، تیراکی، کلاسیکل ویکس اور کرکٹ سمیت کئی سرگرمیوں میں شامل کیا تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے کارامت بن سکیں قریشی فیملی کا یہ سفر خوشحالی کی حسین راہ پر گامزن تھا کہ اچانک اس راہ پر مشکلات کا ایسا موڑایا جس نے پورے سفر کو الٹا کر دیا عابد قریشی کو برین ہیمرج ہو گیا جس پر ان کی حالت غیر ہو گئی اور وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے چونکہ اس بیماری کا علاج بہت مہنگا تھا لہذا تمام تر دولت اور جہداد ان کے علاج پر صرف ہو گئی مگر وہ جامبر نہ ہو سکے اور دنیا سے رخصت ہو گئے یہ وقت افشاں اور فیصل کے لیے انتہائی کٹھن تھا کہ ان کے پاس کوئی جمع پونجی نہ تھی جس کی بنیاد پر وہ اپنے معاملات چلا سکتے مگر اس موقع پر افشاں نے ہمت نہیں آری اور اپنی تمام تر توجہ بیٹے کو ادھکار بنانے پر لگا دی کچھ سالوں کی انتھک محنت کے بعد وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور پھر سب نے دیکھا کہ کس طرح سے انڈسٹری میں فیصل قریشی نے اپنی جگہ بنائی اور آج کس طرح سے وہ اس سلطنت پر حکمرانی کیے ہوئے ہیں فیصل قریشی کے کامیاب ہونے کی پیچھے جہاں ان کی محنت ہے وہیں افشاں قریشی کی سپورٹ اور دعائیں ہیں جن کی بدولت فیصل کو آج یہ مقام نصیب ہوا افشاں قریشی چند ایک ڈراموں کے مخصوص کرداروں میں جلوہ گر ہوتی ہیں جسے دیکھا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کا دکار آج بھی پہلے کی طرح تناور درخت کی طرح موجود ہے جس میں ایک انچ بھی کوئی خم یا جھکاؤ نہیں آیا جو کہ قابل تحسین بات ہے افشاں قریشی ایک کامیاب ادکارہ مثالی بیوی پیار کرنے والی ماں اور پرخلوص خاتون ہیں جن سے جو بھی ملتا ہے وہ ان کی پانی کی طرح شفاف شخصیت کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر کسی بھی قسم کی بناوٹ یا منافقت نہیں رکھتی جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر لاتی ہیں توبہ ہے توبہ لڑکے تو برکل اپنے باپ پہ گیا ہے ابھی کام ہوا نہیں اور مازہ لینے پہلے کھڑا ہوگی بھوک لگی ہے تجھے پیزا کھانا ہوگا اور مجھے کچھ نہیں ملے گا دادی اماں ابھی تو تجھے پرسو سوٹ لے کے دیا ہے تھوڑے دن صبر کر لے پھر جو مانگے گی وہ گفٹ ملے افشاں قریشی نے انڈسٹری میں شاندار کریئر گزارا جس میں انہیں لاتداد کامیابیاں ملیں معامن کرداروں میں جلوہ گر ہونے والی افشاں قریشی نے اپنے فنی سفر میں پاکستان راہی کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا افشاں نے اپنے کریئر میں ہمیشہ میاری کام کیا اور جب انہیں محسوس ہوا کہ انڈسٹری غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو انہوں نے انڈسٹری سے کھنارہ کشی اختیار کر لی پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے افشاں قریشی کی خدمات کو ہمیشہ یادہ رکھا جائے گا ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت اور لمبی عمر اتا فرمائیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ ویپیرائے سے ضرور رہا کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس سوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی موسیقی